زرد پتوں کا بند جو کہ ہم ٹی وی کی نئی پیشکش ہے اور ہر سنڈے کو آٹھ بجے نشر ہوگی آج میں آپ کو اس کی اپیسوڈ ون اور ٹو کا ریویو پیش کروں گی یہ ڈراما آبادی پر قابو پانے، خواتین کی تعلیم، زجکی کے معاملات کو سنبھالنے والے ڈاکٹروں کی زندگیوں کو لاحق خطرات گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ سلوک کے موضوع پر بنایا گیا ہے اس میں میمونہ اور مینو کا کردار سجلیلی ادا کر رہی ہیں جو کہ بے سبری سے اللہ تعالی سے دعا کرتی ہیں کہ وہ اسے سپلی کے شر سے بچائے اس نے مولوی صاحب کو بھی دعا کے لیے کہا ہوتا ہے اور ان سے وعدہ کر کے آتی ہے کہ اگر وہ میٹرک کا امتحان پاس کر گئی تو وہ اپنے والد کا لڑا کا مرغا پکا کر کھلائے گی انہیں اور پھر مینو زلہ بھر میں اول پوزیشن حاصل کر لیتی ہے پھر شہر میں ایک عورت کا شوہر دکھایا جاتا ہے جو بچے کو جنم دیتے وقت انتقال کر گئی تھی وہ اسپتال پر حملہ کر دیتا ہے اور اپنی بیوی کے کیس کو سنبھالنے والی ڈاکٹر کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتا ہے پھر حمزہ سویل جو کہ نوفل کا کردار ادا کر رہا ہے ایک نوجوان ڈاکٹر ہے وہ اس تمام خطرناک صورتحال کو سنبھالتا ہے لیکن مریض کے لوائکین کو انصاف بھی دلانا چاہتا ہے اس کے بعد گاؤں میں مرک کی لڑائی کے خوبصورت مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ مولوی صاحب کے نون سٹاپ اعلانات اور مسجد کی موٹر کے لیے چندہ دینے کی استطاع بھی سنائی دیتی ہے اگلی قسط میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ مینو کے والد جو اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ مینو کے ظلہ پھر میں اول پوزیشن لینے پر اس کے ساتھ خوشی منا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جاہل بھائی کہتے ہیں کہ سارا قصور ابوے کا ہے اسی نے اس بدبخت کو سر پر چڑھایا ہوا ہے ایک بھائی کہتا ہے کہ اگر تم سب حکم کرو تو ایک منٹ میں سارا تماشا بند کرا سکتا ہوں ادھر شہر میں جس خاتون کا زشکی کے دوران انتقال ہوا ہوتا ہے اس کا بچہ بھی مر جاتا ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ کل بیوی گئی آج بچہ بھی اس کے پیش جلا گیا پھر ونوفل سے آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ میری مدد کریں تو اس گناہگار ڈاکٹر کو سامنے لیا جا سکتا ہے تو اس ٹرامے میں بڑے بڑے زبردست سین اور بہت خوبصورت ڈائیلوگز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور میں بھی اس کی ہر اپیسوڈ کا ریویو اپنے چینل پر آپ کے سامنے پیش کروں گی تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے شکریہ اللہ حافظ